موسیقی 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 دیکھنا ہے اور بلکل بھی اس کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پھر آپ کو بھی پتا چلے گا ہم لوگ کہاں گئے تھے یہ جو برطن ہے جو بہت ضروری سا کام ہے یہ تقریباً ہونے والے ہیں حتم ان کو دھو کے کچن کی صفائی کر کے تو جلدی سے بھاگ جاتے ہیں کچن سے اس سے پہلے کہ مزید برطن جو ہے ہمیں کچن میں روک لیں تو آج ابھی ابھی ڈشائیڈ کرنا ہے پکانا کیا ہے دنیا کا سب سے مشکل ترین اور ہر عورت کی زندگی میں یہ سوال ضرور آتا ہے جی آج ہم کیا پکائیں کیونکہ کسی کو کچھ پسان نہیں ہوتا تو کسی کو کچھ پسان نہیں ہوتا اس لئے آپ کو بہت سوچ بیچار کرنی پڑتی ہے اس موضوع بے کہ ہم کونسی ایسے ڈشمن ہے جو سب کو پسندو تو جی زیادہ سوچنا نہیں ہے اور بہت زیادہ ٹائم بیس نہیں کرنا ٹائم مینج کرنا ہے اور جلدی جلدی سارے کام کرنے ہیں یہاں دیکھیں جی جناب کپڑوں کا ٹھیٹ جو تھا پریس کرنے والے وہ میرا انتظار کر رہا تھا اس میں سے آدھیں میں نے فول کر کے رکھ دی ہیں علماری میں کیونکہ آپ کو بتا ہے بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے اس دیے جرح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے اگر کوئی نمت ہمیں اللہ تعالیٰ میسر فرما رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جی بجلی پانی اور ہر چیز ہی تقریباً ناپیت ہوتی جا رہی ہے تو چلے میں یہاں پہ بس فائل کے اور میں نے کپڑے پریس کیا اور میں نے حدیجہ کا ایک سوٹ پریس کیا آپ کو میں نیکل کی ولوگ میں بتایا تھا حدیجہ اور ریان دونوں آئے ہوئے ہیں تو اس کی کپڑے بھی میں نے ساتھ ہی پریس کر لیا تاکہ جو ہے نا چینج کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا ٹائم بھی نہ لگے اور ہم جلدی سے ہم نے جہا جانے ہم جا سکیں تو اولے جی تقریباً میرے کپڑے بھی پریس ہو ہی گئے ہیں اور ابھی ان کو میں رکھ دوں گی تھوڑے دیکھ بعد یہ بالکل ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو جو ہے نا ہینگ کر دوں گی ایک ہی بار آپ نے پریس کی ہوں کپڑے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو پھر اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا آپ کو دو منٹ لگتے ہیں آپ بچے کو ریڈی کر لیتے ہیں نلا دھرا لیتے ہیں جی کبھی بجلی آتی ہے کبھی نہیں آتی اس لیے ایسے کام جو ہے نا ایک ہی بار میں کر لینا بہت سوٹے بن رہتا ہے تو چلے جی میرے کپڑے تو ہو گئے ہیں سارے کے سارے پریس ابھی ابھی کپڑے پریس ہوئی ہی تھے کہ اتنے میں ہمارے گھر میں آگئے تھے گیسٹ اور ان کو ہم نے پہلے کوڑرنگ دی اس کے بعد جناب چائے بن رہی ہے یہاں چائے تقریباً ریڈی ہونے والی ہے اس کے سارے فریشمنٹ بھی لکھ لیتے ہیں تو یہاں ہے پیسٹریز اور کیکرس ہم نے جو ہے نا ان کو سرف کرنے کے لیے سوچا ہے تو چلے جی میمان بھی چلے گئے تھے اس کے بعد اب ہمیں جانا ہے باہر بچوں کو لے کے تو جناب ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم بیک ایڈر و لوگ جی تو دوستو ہم لوگ جا رہے ہیں باہر یہاں حدیثہ ریڈی ہے یہاں میرا چوچو بھی ریڈی ہے میرا چوزہ اور یہ احمد شہزادہ بھی جو ہے نا وہ بھی ریڈی ہے تو ابھی ہم لوگ ریڈی تو ہو گئے ہیں چلے جی جلدی سے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ شام ہو جائے بچے بہت زید گئے تھے کیونکو پارک میں جانا ہے آپ کو بتا ہے آج کل کا موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہوا رہا ہے تو چلے جی بچوں کو لے کے چلتے ہیں یہاں آپ دیکھیں دھوپ تقریبا ہتم ہو گئی ہے اور موسم بہت اچھا ہوا گا ہے تو بچوں کو لے کے چل جاتے ہیں گھر سے باہر تھوڑ دیر کے لیے انجوائی کرواتے ہیں پارک میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے اور یہاں دیکھیں بچے تھوڑا انجوائی کر رہے ہیں جھولے چھولے لے رہے ہیں یہاں تینوں مل کے جو ہے نا تھوڑا فن کر رہے ہیں اور تینوں مل کے آپ کو ہائے بھی کر رہے ہیں تو جی سپنے بچوں کو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بول دینا ہے یہاں جناب نصر آگئی تھی کوٹن کینڈی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نہ آ لیں اور یہاں میں اور میرا بیٹا جو ہے نا دونوں بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے میں گھوٹ میں بیٹھا رہوں تو یہاں جناب فرائرز لے رہی ہوں بچوں کے لئے بچوں کو فرائرز لے دیں بھوک لگی تھی اور اس کے بعد ہم نے لینی ہے آئس کریم کیسے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ہم بچوں کو باہر لے کے اور بچے آئس کریم کھائے بغیر ہی گھر آ جائے تو چلے جی فرائرز تو بچے انجوائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کھا لی تھی آئس کریم کلپ بنانا بھول گئی تھی کیونکہ فائر گھوٹ میں تھا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا بھی تو یہاں جناب شام ہونے والی ہے ہم نے سوچا جل جل جلی گھر چل دیں گھر جا کے بھی کھانا بھی بنانا ہے اور یہاں گھر آ گئے تھے ہم لوگ اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ٹی کیکس اور اس کی آسان سی بالکل آسان سی ریسپی ہے میں نے پہلے بھی کسی بلوگ میں بتائی تھی میں نے سب سے فیلےئرنٹیں لیے ان مچینی ڈال کے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا اس کے بعد جناب جب یہ تھوڑا فلفی ہو گیا تو اس میں میں نے ہاف کپ کے قریب آئل جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا اور پھر اس کو اور اچھے سے بیٹ کیا کہ اتنا اتنا بیٹ کیا کہ یہ بلکل فلفی ہو جائے اس کے بعد جناب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مہدہ اور بیکنگ پاورڈر ان کو اچھے سے چھاننے کے بعد اس میں مکس کیا ہے اور بیٹر کو میں نے چلایا نہیں تھا جس بیٹر سے ہی میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اور میں نے سوچا سپیچولا کی بھی اسی سے مکس کر لیا تھا زیادہ چھوڑے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کو کر لیا تھا مکس اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا بٹر ملک بٹر ملک کیسے بنایا ایک اپ دودھ لیا اس میں تھوڑا سا مکھن ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے ہم نے گرم کر لیا تھا اور یہاں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں باؤل میں ایڈ کرتے جا رہی اور مکس کرتے جا رہی اور بلکہ ہلکے ہاتھ سے گیا تھا ویڈیو کی سپیٹ جو ہے وہ میں نے ذرا تیز کر دی تھی اس لئے آپ کو اتحا لگ رہا ہے کہ میں نے ذرا فورس فلی کیا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہاں ہم نے پین کو بھی گریس کر دیا ہے پیپر لگا لیا بٹر پیپر تھا آنی تو میں نے کوپی کا پیپر ہی نکال کے لگا لیا تو لے جی اس میں اسی بٹر میں تقریباً تین کیک بن گیا ہے آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ پانچ تقریباً کپ کیکس تھے اور یہ بھی بن گیا اسی بٹر میں تو کافی اچھا مطلب بجٹ فرنڈی کام تھا کہ اتنے سے بٹر میں آپ نے کتنا کچھ بنا لی اور بازار سیکھ لینے چاہے تو بہت مہنگے پر ملتے ہیں اور پھر بھی آپ کو نہ تسلیم ہوتی ہے آپ نے کیسا کھایا اچھی چیزیں یوز کیا نہیں کی یہاں جناب کیکس بلکل رڈی ہو گئے میں نے کھانا کتنا سوفٹ بنایا تھوڑی در گرے میں نے ان کو پلاسٹک بیک کے اندر کور کر دیا تھا تاکہ اس کمبرشل لوگ ہو جائے اور کیک ہارنا تو یہاں دیکھیں بلکل سوفٹ ہے کہ اتنا سوفٹ ہے کہ اس کو کاٹنے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑ لی ہے تو کلر بھی بہت اچھا سا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے بنا لیا اس کو ابھی تھنڈا بھی ہو گیا تھا ایک میں نے کٹ کر لیا ہے دوسرا میں نے ویسے ہی رکھ لیا تھا تو یہاں جناب کھانا بھی بن چکا تھا ابھی چلتے کھاتے ہیں کھانا جناب یہ تھی میری چھوڑی سی پیاری سی منی سی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے شاعر میں شیئر کرنا بھی کوئی نہیں بھولا میں ملوں گی اگلی ویڈیو میں اجازت چاہوں گی ملوں گی اگلو